ہائی فرنڈس سب کو نمشکار پلیز سبسکرین میں چینل سپورٹ می موو ایس کچھ بیچز کو اپڈیٹ ابھی تک نہیں ملا اس کے بعد اولا سکوٹر میں کافی آدمی کے ایک نیا پرابلم دیکھنے کے لیے مل رہے جو فرنڈ بیرنگ کا اور جو میں پینل پورا چینج کر رہے ہیں اس کا پورا ایکسپلین کر کے ویڈیو بتایا ہے پھر بھی کئی آدمی کچھ ڈاؤٹس پوچھ رہا تھا سارے کے بارے میں آج کی ویڈیو باپلے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں چلیے ویڈیو شروع کرتے سب سے پہلے جو موو ایس 3.0 کا جو پیبروری مارچ بیچز کا جو اپ ڈیٹ نہیں مل رہا ہے اس کا قارن میں کل پوچھا بھی تھا وہ لوگ بول رہا ہے بیچز وائز کیا کر کے میں بلو کچھ ویسیو چینج کرنے کا کچھ ویسیو کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہم لوگ بیچ تھا فیبروری بیچ میں کوئی لیا ہوگا تو اس ونیدی لاکڑ ویرشن نیچے پلیز کومنٹ کرنا اس کے بعد نیا ایک پرابلم دیکھنے کے لئے مل رہا ہے جو بیرنگ کا میں پینل چینج کرنے کے لئے سرویس سینٹر میں گئے تھا انہوں بھی یہ ہی بتایا تھا یہ برسات کا موسم کتم ہوگا جیسے کتم ہوگا تو فرنٹ کا جو ویل میں بیرنگ کا ایشو ہے جو بیرنگ یوز کیا وہ بڑیا بیرنگ کمپنی کے یوز کیا ہو ہے لیکن اوپن ہونے کا قارن میں فرنٹ ویل میں جو ڈسک کا بھی پرابلم ہے اور جو بیرنگ کا بھی ایشو ہے اس میں دیکھ سکتے آپو جو پلے بھی الکا ہوتا ہے آپ کا بھی کئی آدمی ابھی ہمارا گروپ میں سکایت کا رسار ہے اس میں وائبریشن جیس آرے ساؤنڈ آ رہا ہے تو یہ انڈر وارنٹی میں آتا ہے آپ چینج کرا سکتے ہیں یہ دو چیز میں والا کا کمی ہے فرنٹ کا مطلب بارش میں جانے سے جو ڈسک پیٹس خراب ہو جاتا ہے جلدی وہ ایک ریپلیس کرنا پڑتا ہے اور بیرنگ کا سکایت تو ریئر میں ایسا کوئی سکایت نہیں ہے ریئر میں لگ بک میں گیارہ آزار کلومیٹر چلایا تو میں سرویس انٹر گیا بول کے میں ڈسک پیٹ چینج کر رہا ہے رہا تو اور بھی چلے والا تھا یہ مینفیکشن کا کچھ کمی ہے اس کا جگہ کلوز رکھنا چاہیتا کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیتا یہ اوپن ہونے کا قارن سے دو سکایت زیادہ دیکھنے کے لیے مل رہے ابھی رہا بات جو پینل چینجنگ کا سب سے پہلے یہ ویڈیو کو لنک میں نیچے دوں گا اس میں ایوریتنگ ایکسپلین کیا پھر بھی کئی آدمی اتنے سوال پوچھا دو سو تین سو کا سوال آیا ہو ہے مطلب الکا پل کا سکرچ میں انسیرنس کلائم کر سکتا ہے کیا الکا پل کا سکرچ میں آپ انسیرنس کلائم نہیں کر سکتا آپ کچھ دن یوز کریے ایک سال بر کا ٹائم ہوتا ہے انسیرنس کلائم کرنے کے لیے اس کے بعد کچھ زیادہ کوئی پرابلم ہوتا ہے آپ کو تو اس میں کلائم کر سکتا ہے رہا بات تو یہ پوچھ رہا ہے سار پک اپ کا چارجس لیتا ہے پک اپ کا چارجس نہیں لیتا ہے یہ دی آپ کہیں دور میں ہے مطلب مان لیجیے آپ کا سو دو سو کلومیٹر کا اس طرح دور میں ہو تو پھر وہ آپ کو ویسے بھی آر ایسے کا دو بار آپ کو فری میں سرویس لے سکتا ہے اس کا علاوہ زیادہ بار لیا گا تو پک اپ کا چارجس لیتا ہے آدھر وائی جو ڈڈڈ پک اپ کا ہے اور جو پیسہ میرا 680 روپیس جو لگا ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو بھی پینل چینج کرتے ہیں اندر کا جو کلپس ہوتا ہے انکا وہ پرانا کلپس ہی استعمال نہیں کرتے ہیں کلپس یہ انسورنس میں انکلوڈ نہیں ہے کیوں انٹرنال پارٹہ وہ ڈیمیج نہیں ہوا لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب نیا پینل ڈالتے ہیں تو نیا کلپس بھی ڈالتے ہیں اس کا وجہ یہ ہی ہے مطلب پرانا کلپس میں پھر کہیں ٹوٹے گا پھر نیا ڈال رہا ہے تو نیا کلپس بھی ڈال دیتے ہیں اس کا چارجس ہے اور جہاں سے سکرو نٹ پیٹھو ہوتے وہ پرانا سکرو نٹ یوں جنے کرتے ہیں وہ بھی نیا ڈال دیتے ہیں پورا سیٹ کے ساتھ ہی آتے ہیں تو یہ چارجس لیا ہوئے کوئی زیادہ نہیں ہے میں اتنا پینل چینج کر رہا ہے تو ایک پرس میٹلی کاش تا چودہ آزار لگا تو میرا مجھے پیسے لیا ڈال روپیس ہے یہ آپ کیسے کلائم کرنا کر کے بتا رہا ہے اس میں کلائم کرنے کے ایک ہی سیمپل ہے آپ کشمر کے میں کال کریں سیدھا سرویس سینٹر میں لے کے جائے باقی کاروہ ہی وہ اپنے آپ کرے گا جو بھی پکس لے کے وہ بیجے گا وہاں سے اپنے لائے گا اس کے بعد ان کا ورک آٹ رائے گا ورک آٹ رانے کے بعد اپنے آپ کو پینل چینج کر کے پھر دوبارہ مجھے گا فوٹو نکال کے بھی جائے گا یہ اتنا پارٹس نکال اتنا پارٹس لگایا کر کے اس کے بعد ان سے آپ کو گاڑی ڈیلوری مل جائے گا سیمپل پروسیجور ہے اس لئے کئی آدمی اتنے سوال پوچھا سار اس میں کیا چارج لگا کوئی بھی ویڈیو میں لگا تھا سارے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر لیا تھا ویڈیو پورا دیکھا نہیں اس میں سب کچھ اس ویڈیو بتایا تھا سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے کبھی بھی آپ کو کام آئے گا کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے ایکسپلینٹ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ویڈیو ہمیشہ کام آئے گا چلیے پھر آگلے ویڈیو ملتے ہیں سب کو نمشکار تینکیو